سردیاں آگئے ہیں اور سوپ نہ ہو تو سردیاں کا کیا ہی مزہ میں نے پانی دیا ہے سب کچھ میجیمنٹ جو ہے وہ میں نے لکھ دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو بارہ کپ میں نے پانی دیا تھا تھوڑی سی ونگز یہ تھے اور اس کے آوہ چیسٹ پیس دیا تھا لیکن چکن کا ریشہ اچھی سے میرے یہ میرا پٹر ہے جس سے میں چائنیز کی سبزیاں اور سوک کی سبزیاں ہوتا سانی سے کٹ لیتی ہوں میں نے گاجر پاٹا ہے پھر اس کے بعد کیابچ کو اس طریقے سے کیا ہے تھوڑی سی شنڈا میں اچھ لی ہے اب یہ چکن کو میں نے جو وائز کر رہی تھی جو یخنی بنائی تھی اس میں سے نکال کے اس کو مٹا مٹا چوپ کر لیا ہے ونگز میں سے میں نے چکن کو ریشہ کر دیا ہے اب میں نے ایک پین کے اندر پانی کو اتنا پکایا تھا وہ بارہ کپ تھا اس کے بعد دس کپ رہ کیا ہے یخنی ڈالی سبزیاں ڈالی اچھا یہ سوک کی ایک یہ بات آپ ضرورت یاد رکھے گا کہ ہوتن سار سوب آپ جب بھی بنائیں تو فریش ریسرف کریں اس میں جو ویجیٹی بس ڈالی ہوتی ہیں کہ وہ اگر نرم اور جیند تو اس کا مزہ نہیں آیا تھا تو بس آپ سمجھیں آپ کیا مہمان آ رہے ہیں بس اب آپ کو آپ نے اخنی وخنی تیار کر کے رکھی بھی ہے اور بس اب آپ نے پھر ویجیٹی بس ڈالی اور اس کو تیار کر لیں اچھا جو جو میں نے ڈالا ہے وہ میں نے سب کو جس میں لکھ دیا ہے آپ دیکھتے رہیے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اسے کمنٹس میں پوچھ کیجئے گا سویٹن سار سو کا ایک الگ ہی مزہ ہے اس کو پی کرنا مزہ ہی آ چاہتے ہیں مجھے تو خیف بہت پرسنری اچھا رکھتے ہیں آپ لوگوں کو وہ کونسے سوب اچھا رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو وہ رسل بھی بھی ضرور سے کھاؤں گی آخر میں ہی میں کونن فلاہ وگرہ ڈال رہی ہوں اور بہت زیادہ پون فلاہ نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ بھی کل پتلا پتلا سا تھوڑے دے بعد ایسا ہو جاتے ہیں اچھا لاسٹ میں جو ہے نا ایک جہاں ہمیشہ پون فلاہ کے بعد ڈالا کریں میں نے اسے ایک ڈالنے کے بعد 8-10 سیکنڈ کے لئے چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے سپونس چلائے ہیں تاکہ اس کی زیادہ لمبی لمبی فلیئرز بن جائے اب یہ میرے سرف کر دیا ہے جو میں نے چکہ انڈالک سے بوٹی بوٹی چاپ کر کے رکھی تھی وہ میں نے اوپر سے ڈالی ہے تھوڑی سی گرین انھیان ڈالی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ثکنے سے بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ سوڑ بھی بلکل پرفیکٹ بنایا بہت ہی ایمی بنا تھا بہت ہی خیستی بنا تھا میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھے گا